میں امہر ڈاکی بیٹی ہوں اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شرم آنی چاہیے پنجاب پولیس کو کہ جس بے خود کی اور جس بے شرمی کے ساتھ انہوں نے میرے بابا کو اغواہ کی ہے کیفیلانتوں کے باہر سے اور کیفیلانتوں کو کہ ان کے پاس اس چیز کی فوٹیج موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایویڈنس کو ہائٹ کر رہے ہیں دوسری بات میں یہ یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا کو اغواہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری دادو الیکشن سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں مگر میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ میں اور میرے گھر کی تمام ہواتین میری دادو کے ساتھ کھڑی ہیں عمران حان کے ساتھ کھڑی ہیں اس حق اور سچ کی جنگ میں یہ چاہے میرے بابا سے سٹیٹمنٹ دلوالے ان کا دوسری پارٹی جوائن کروالے یا عمران حانو پیٹے کا ساتھ شروع دے جسا انہوں نے میرے چاچو اسمان ڈار کے ساتھ کیا اس کے باوجود ہم ساری فیملی کی ہواتین عمران حانو ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں یہ ملکہ بدل چکے ہیں یہ نوجوانوں کا ملک ہے اور انہی نوجوانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں یہ بات کریں کہ ہم عمران حانو ان کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں اس جبر اور ظلم سے آپ ان کو یا ان کے نظریے کو حتم نہیں کر سکتے بلکہ اینیسنگ تو آپ ہمارے دل میں ان کے لئے جذبہ مزید بڑھا رہے ہیں جو میرے بابا کے اوپر جالی مقدمات ہیں آپ ان کو پیش کریں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کریں جالی مقدمات کا انہیں ان کے دفاع کا موقع دیا جائے اور اس چیز کو یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آتے ہیں اور آپ آ کے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں لوگوں کو ان کے دفاع کا موقع دیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں میں عمران ہاں کے ساتھ ہوں اور عمران ہاں کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کرو آلیں پی ٹی آئیچ ڈالیں عمران ہاں کے ساتھ بیان دو آلیں آگے بھی میرے پوتر عثمان ڈال نے جو بیان دیا تھا میں نے ردی عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جا کب سے پہلے میں محترم باکر علی جس کی باکر علی کا شکریہ دعا کرتی ہوں اس نے ایک ماں کو مد نظر رہ کر میرے ماں کی محامتہ کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو راہ تک بارجاب کرایا جائیں میں بہت شکر اگزار ہوں اور میشہ ان کے لئے میری دعا ہے وہ میرے لئے قابر فخر ہیں اور میری دعا اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور شیطے کاملہ میں رکھے آگے سے سوال کرے پلس نے کیا پلس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا وہ پلس ہے غلط بیانی کر رہی ہے غلط بیانی کر رہی ہے پلس ہی ہے مجھے پلس سے تو میری عزید داری بھی تھی رشتے داری بھی تھی بہن بھی کہتے تھے سار پر ڈبٹا رکھتے تھے کیا دار ادا کیا حج آسف صاحب نے کیا کیا بہن کے لئے پلس کو محتل کیا ڈی پیو ڈی شو کو ٹرانسفر کیا پھر میرے سار پر ڈبٹا رکھنے آتے تو غلط بیانی کر رکھتے تھے میں ان کی عزت کرتی کیا کردار ادا کیا ان کی حکومت تھی وہ وزیر دفاع تھے غلط بیانی کر رہے ہیں وہ کوئی کردار ادا کی ہے انہوں نے بہن کے لئے کیا کردار اگر میں سوال دار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں غلط بیانی کر رکھتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں ان کی اکو مدھی نون کی نو مہی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے کیا کیا انہوں نے اگر انہوں نے میرے لئے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لئے نہیں کرتی کاغذہ تو نامزدگی مصرد کر دیئے کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے خوف ہے لیچن کے حوالے سے خوف ہو سکتا ہے میں بتاؤں کہ خاجہ آسر کے والد صاحب نے آج سے ستر سال پہلے خاجہ آسر صاحب کے باپ محروم خاجہ سفدر نے آج سے ستر سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کہا کے لیکشن جیتا تھا خاجہ آسر تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے یہ تریح میں دھوڑانے نہیں دوں گی میں ڈٹ کے کھڑی ہوں چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی دفتار کر لیں ہوا کر لیں بیان دوالے میں مراہا کے ساتھ ہوں اور مراہا کے ساتھ مرد کی دم تک رہوں گی مجھے کوئی فڑک نہیں پڑتا میرے بیٹوں سے جو مرضی کروالے پی ٹی آئی چڑھا لیں امراہا کے ساتھ بیان دوالے آجے بھی میرے پتر اسمان ڈان نے جو بیان دیا تھا میں نے ردی عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پر اتفاق نہیں کرتی ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا میں نے اتفاق کرتی اب یہ بھی بیان چلا لیں میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی اچھی آتھکنڈے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کو روانے کے لیے میں الیکشن میں ایسا نہ لوں انشاءاللہ تعالی میں سپنی کوٹ بھی جاؤں گی میں خائی کوٹ بھی جاؤں گی میں پورا پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے الیکشن سے ٹائیا نہ جائے یہ سب اچھے کنڈے اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی اس لیے یہ اچھے آتھکنڈے کریں خاجاسوں کو پیغامہ میرا میرا وہ زید ہے رشتے دار ہم لوگ اپیل فائل کر رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے یہ جو نائن صافی کی ہے ڈی آر او نے جس کو اب نواز بھی دیا گیا اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے ہائی کوٹ وہ سیٹے سائیڈ ہوگا انشاءاللہ اور ایک کوٹ ضروری بات جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسلط کرتا ہے اسی دن خواجہ اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے یہ چل رہا ہے سارا اچھے میں یہ بتائیے گا کہ آپ سیال کوٹ میں پہلے بھی تھے یہ کافی دیت سے چاہ رہی ہے میرا سمال بیٹا دو دفعہ جیتا ہوا الیکشن سب جانتے ہیں میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سہر سیال کو جانتے ہیں کیا کسی کی جیت کو خان میں بدل دینے والا میرے عدیث اور قرآن اور تجبے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خاجہ آسف جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا مجرم ہے وہ میرا اور میرے بیٹے کا مجرم ہے نہیں اس دفعہ ہوئے اس دفعہ ہوئے بیٹے اس دفعہ جو میرے سے ہوئے میں بیان نہیں کرتی میں نے ساتھ ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے لوگوں کہ دیکھو میرے سے آتھ کیا ہو رہا ہے مجرم ہے کہ آپ کو الیکشن سے پیشن کرنے کے لئے آپ کے بیٹے کو کہیں عرصت ہو نہیں کیا کہ اگواہ تو نہیں کیا اسی لئے کیا گیا بیٹے اسی لئے کیا گیا ہے کہ شاید عمر ڈار پی ٹی آئی چھوڑ وہ چھوڑ بھی دے اسے جو مرزی مراہاں کے خلاف بیان بھی دعا لے میں قطن اتفاق نہیں کروں میں نے آگے بھی نہیں کیا میرا بیٹا گھار آیا تو اس نے کہا میں اپنا مقدمہ میں نے اللہ کے اوپر چھوڑ دیم بیٹا میں ہاک ساتھ کے ساتھ کھڑی ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اس کے لئے کھڑی ہوں میں اپنے نظریہ کے لئے کھڑی ہوں میں ہاں کے ساتھ ہوں کیا وہ کہتے ہیں کہ رول آف لاؤ قانون کی بالا دستی ہو غریب اور امین کو انصاف ملے کیا یہ غلط بات ہے ایک لکھ بور تو شکست ہوئی غیرت بند شہال پورٹ کے بیٹے بیٹیاں بہویں بہنیں سم میرا ساتھ دیں گی کیوں اس لئے کہ آگے سے کسی کی ماں کے جیرے بان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے اور سر کے اوپر سے چادر نہ اتاری جائے کسی دنیا کی ماں کے اوپر یہ والا سب سے اوپر آپ پر لگائے میں امرہا کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سکتنا معاف کرے اور ہاں سکت سامنے بس 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 یہ امرہ داردی بیٹی ہے بیٹا میرا گواہ پہلے ایک سکنہ در آجا امرہ داردی